ہورر تھرلر فلم تمبار پہلی بار سال 2018 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ فلم درشکوں کے دلوں میں خاص جگہ بنا چکی ہے سوہم شاہ سٹارر اس فلم کو اب ایک کلٹ مووی کے طور پر پہچانا جاتا ہے حال ہی میں تمبار ری ریلیز کے ٹرینڈ کے چلتے ایک بار پھر بڑے پردے پر لوٹی ہے اور درشکوں کے بیچ اس کے لیے زبردست اتصاہ دیکھا جا رہا ہے ری ریلیز کے بعد اوپننگ ڈے کے باکس آفیس کلیکشن نے سب ہی کو چونکا دیا ہے کیونکہ اس نے چھ سال پرانے ریکارڈ کو توڑتے ہوئے نیا مقام حاصل کیا ہے فلم کو دوبارہ ریلیز کے پرموشن کے دوران ایکٹر اور نرماتا سوہم شاہ نے کئی انٹرویو دیے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ زیادہ تر لوگ ان سے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کیا تمبار دو آئے گی سوہم شاہ نے اس سوال کا جواب فلم کے انت میں ہی دیا ہے فلم کے کلائمیکس میں جب ونائک راو سوہم شاہ کو ہستر کا شراب لگتا ہے اور ان کا بیٹا وارے کا دروازہ بند کر کے جا رہا ہوتا ہے تب ہی سوہم شاہ کی آواج میں ایک وائس اوور آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ وارے کا دروازہ پھر کھلے گا اور ہستر واپس آئے گا اس کے بعد سکرین پر تمبار دو جلد آ رہی ہے لکھا دکھائی دیتا ہے جس سے یہ سپشت ہوتا ہے کہ تمبار کا سیکول بھی جلد آنے والا ہے اس فلم میں سوہم شاہ نے نہ کیول مکھے بھومی کا نبھائی بلکہ اسے پروڈیوز بھی کیا ہے تمبار کو راہی انیل بروے نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اس کی پہلی ریلیز بارہ اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ کو ہوئی تھی فلم نے لگ بھگ دس کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اور اسے بنائے میں سوہم شاہ کو لگ بھگ چھ سال لگے تھے اب اس کی ری ریلیز نے درشکوں کے بیچ پرانی یادیں تاجہ کر دی ہیں اور تمبار دو کا بیسبری سے انتظار کیا جا رہا ہے موسیقی موسیقی